اسلام علیہ ویڈرز آپ دیکھیں رویس پیس چیمپئنز کپ میں مارکھورز نے کیا فاتح خانہ آغاز پینٹرز کی بیٹنگ لائن مکمل طور پر فلوپ نظر آئے افتی مینیاں کا شو ہو یا عبدالسامت کا فشن فنیشنگ ناک لیکن کامران غلام کی سنچری لے گئی سب پہ بازی آج کریں گے اس سب پہ باز رویس پیس چیمپئنز کپ کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے کل پہلا میچ کلا گیا مارکھورز اور پینٹرز کے درمیان اگر ہم ہائلائٹڈ ہی اس میچ کو سمرائز کریں تھرٹی ٹو پورٹی سیکنڈز میں تو مارکھورز کی ٹیم انتہائی کمپریہنسیو میں ویٹری حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ساڑھے تین سو رنز کا ٹارگٹ پوٹ کیا انہوں نے کامران غلام وہ سیون سنچری لگانے میں کامیاب ہوئے افتی مینیاں جو کہ کہہ ہی رہے تھے شکوے کر رہے تھے کہ میں بلے باز نہیں ٹی لینڈر ہوں لیکن انہوں نے چونتیس پینتیس آور میں بلے بازی کا موقع ملا اور انہوں نے واقعی ایک اچھا فینشنگ ناک کھیل کے دیا اپنی ٹیم گو اور اینڈ عبدال سمد ان کی انیس کی تو جتنی بات کی جائے اتنا ہی کام ہے جس طرح انہوں نے چھکے چھکے لگائے اور دیکھتے دیکھتے پلک جب ابتے وہ تیس ترین فیفٹی بنانے میں کامیاب ہو گئے اب تک اس تورنمنٹ کی لیکن جب پینترز کی بلے بازی آئی تو آکف جاوید اور نسیم شاہ نے پہلے ہی دس آور میں چھے وکٹیٹ چھکا لیئے اور اس طرح پینترز کا کیا پانچہ انہوں نے پہلے ہی چھے آور میں بک کر دی اور پینترز کی ٹیم بری طرح اس میچ میں ناکام نظر آئی پہلے بالنگ اور پھر بلے بازی اگر ہم دیپس آنیلیسز تھوڑا سا کریں تو پینترز کی ٹیم نے ٹاوس ہی تھا اور پہلے بالنگ کرنے کا ڈیسین کیا کہیں نہ کہیں ان کے مائنڈ میں تھا دیو فیکٹر ہوگا سیکنڈ ٹائم چیسنگ بھی زیادہ ایزی ہو جائے گی انڈے لائٹس تو ڈیٹسوئے انہوں نے شداب کان نے پہلے بالنگ کرنے کو پریفر کیا لیکن جب بلس کی اور یعنی مارکورس کی بیٹنگ آئی تو فقر زمان اپنا رہتے ہیں فقر زمان نے بڑی کوشش کی کہ ان کی میکٹ جلدی گر جائے اور ٹاپ میں ایک دو وکٹے ان کی جلدی گرے بھی آئی تنگ ہارلی ٹونٹی سکس پہ ان کے ٹو آؤٹ سوٹ لگے تھے بٹ دین کامران خان کامران گولام اور محمد ریزوان انہوں نے ایک اچھی پارٹنشیپ بلٹی میڈل آورز میں محمد ریزوان نے بھی یہ کہ انڈ سے بڑے اچھے سٹوکس لویا ہے انڈنگز کو بیلڈ آن کرتے میں نظر آ رہے تھے کامران گولام بھی دوسری اینڈ سے خاص کر جب ٹونٹی ایور کا بیریز کراس ہوا اس کے بعد تو کنڈیشن کافی زیادہ سیوٹیبل ہوتی جا رہی تھی بیٹنگ سائٹ کے لیے تو پھر جب محمد ریزوان کو محمد سنین نے آؤٹ کیا تو تب دو بیک ٹو بیک وکٹس گرے ایک محمد ریزوان آؤٹ ہوئے اور پھر سلمان علی آگا بھی ایک رنس بنا کے آؤٹ ہوگے یہ بیک ٹو بیک جو میڈل آورز میں وکٹس گریں اس کا کوئی جھٹکا لگنا ضرور تھا لیکن جھٹکا اتنا لگا نہیں بیکوز جب افتغار احمد آئے تو انہوں نے چونتیس پہنتیس سور میں جب اپنی انٹری ماری تو وہ اننگز کو جس انداز میں لے کے چلے جس پیڈ کے ساتھ انہوں نے اننگز کو بنایا اس نے اس نقصان کو اس مارجن کو زیادہ لیتل ثابت نہیں ہونے دیا جو میڈل آور میں دو لگتار وٹیم مارکورس کی گری تھی لیٹر آن جاؤگے جسا عبدالسمد آئے آنسلی سپیکنگ میں نے کل پہلی بار عبدالسمد کو کھیلتے ہوئے دیکھا بر جسا پہلی جلگ میں پیار ہوتا ہے اس لڑکے کی پہلی جلگ میں ہی مجھے بلدے بازی انتہائی بسند آئی کیا بریلینٹ طریقے سے کھیل رہا تھا نو ڈاؤڈ یہ فرس گیم ہے ہم پہلی گیم میں کسی کو فنیشر بڑا بنا دیں گے جی یہ دھونی کے لیول کا فنیشر ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہی پلیڈ ریلی ویل اس نے اچھا نوک کھیلا بٹ اس طرح کے کئی ایک نوکس مزید چاہیے ہوں گے تو ہی وہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں پہنچ سکتے ہیں لیکن اگر پیار اچھی ہو تو ایک دو نوک پہ بھی چل دیتا ہے کام ہمارے ہیں ایسا ہوتا ہے نا لیکن عبدالسمد ان کا ہوم گراؤن تھا اچھا نوک کھیلا انہوں نے اور تھری پورٹی سیون رنز بنانے میں کامیاب ہوئی ان کی ٹیم کامران گلام کا میں نے حضر لیے جسا تقلق تسکہ گیا ساتویں یہ ان کا ڈومیسٹک کا ہنڈرڈ ہے اور پہلا فیصلہ بعد میں ڈومیسٹر کرکٹر میں کامران گلام نے ٹنز کے حساب سے پرفارمس دیئے بٹ سٹیل انہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کا پارٹ نہیں بنایا گا اب یہاں پہ بھی انہوں نے ہنڈرڈ لگا دی ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ ابھی زیادہ سے زیادہ رنز کرنے کے مزید موڈ میں نظر آ رہے ہیں اگر ہم پینثرز کی بالنگ کو دیکھیں تو محمد حسنین کے علاوہ کچھ جلوہ نظر نہیں آیا ایکسٹریم لائن پیسنگ کا ایک محمد حسنین ان کے پاس تیز بالر نظر آئے اماد بیٹ فاس بالر ضرور ہیں بچ وہ اس طرح کی ایکسٹریم لائن پیسنگ نہیں جنریٹ کا حصہ تھے جسا کہ محمد حسنین ہے اور انہیں کٹ بھی کل بہت زیادہ پڑی ٹین اوورز میں ایٹی نائن رنز پڑے پھر اسامہ میر پہ بڑا اقتفاہ تھا ان کا کہ وہ ان کے لئے اچھی بالنگ کرائیں گے اسامہ میر کا کل شو بھی بہت زیادہ ڈیسیب نظر آیا دس اوورز میں انہیں بھی ایٹی پلس سنز پڑ گئے اور حیران گن طور پر شداب گاں نے صرف پانچ اوورز کرائے مجھے اس چیز کی کوئی ایسیس لوجک سمجھ نہیں آئی کہ کپتان ہے آپ ابھی فرم ڈی پرنڈ کرتے ہیں میشہ تو یہاں پہ آپ میں صرف پانچ اوورز کرائے یہ کوئی سوو جو میرے مائنڈ میں پلے بہت نہیں پڑی باٹ 3 47 ننز کا ٹارگیٹ اوویسلی ایک بڑا ہینسوم ٹارگیٹ نظر آتا ہے ایک بڑا بگر ٹارگیٹ ہے اور اس کو چیز کرنے کے لئے اوویسلی ایفرٹس بھی اتنی پوٹ کرنی پڑتی ہیں لیکن جتنا مارکور کی طرف سے بلے بازی میں سٹنٹ وائز اچھے ہو رہے اس پر بالنگ بھی انہوں نے تگڑی کی آتے ساتھ ہی جساں نسیم شاہ نے اور محمد اسنین نے نسیم شاہ اور آقیب جعوید نے جساں رائٹ این لیپٹ کا کامبو سے ان کے ٹاپ آرڈر کو میڈل آرڈر کو ہلا گے رکھ دیا نا لائک کیا سائم ہو کیا عثمان ہو کیا شداب ہو ایک ینگ لڑکا بھی کہہ رہا تھا فیزان I think رن آؤٹ ہو گیا تھا but 10 hours میں 6 wickets فال ہو گئی تھی but 10 hours میں آپ 6 wicketsیں خو دیں گے تو تب آپ کیسا ساری 300 runs کا target chase on کرنے جائیں گے اور اس کا انہیں بونس پوائنٹ بھی ملا ہے تو یہ کچھ pcb نے اس پر گھولز بنائے میں I will share with you کہ کیا pcb کا اس پر points کا کریٹریہ but later on Amadbert نے 50 پلس سنس کی inning کھیلی but 181 کے roundabout ان کی ساری ٹیم all out ہوگی اور مارکورز نے ایک بڑے comprehensive margin سے victory حاصل کی پہلے میچ میں دیکھیں victory حاصل کرنا اور پھر بونس پائنٹ کے ساتھ victory حاصل کرنا اور پھر اتنے بڑے comprehensive margin کے ساتھ victory حاصل کرنا یہ سونے پر سواگے والی بات ہے تو مارکورز کے لیے tournament کا آغاز اچھا ہوا ہے I think پینترز کی ٹین کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ اپنے balling lot کو improve کریں اگر آپ کے اگر captain full over نہیں کریں گے and on to the end اپنے baller کی تھوڑی کمی نظر آ رہی ہے اگر یہ problems آپ کے ساتھ مزید carry on کرتے رہے تو then میرا خیال ہے panthers کے لیے بہت زیادہ problems ہو جائیں گی آگے چل کے next match جو ہوگا Lions versus stallions جہاں ایک طرف بابر آزم ہوں گے تو دوسری طرف شاہین شاہیدی ہوں گے تکڑے کا کانٹا پڑھنے جا رہا ہے انشاءاللہ